بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے رویان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پلے ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پلے ہے اس پلے میں ہم اما اتا ایڈو اس کی شورٹ بائیوگرافی سیٹنگ کریکٹر سمری اور تیمز کو ڈسکس کریں گے ٹائم کوئسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بائیوگرافی کے اگر بات کریں جو ہماری رائٹر ہے اما اتا ایڈو یہ ایک گانین آتھر تھی ٹھیک ہے پلے رائٹ یعنی ڈرامیٹس تھی اکیڈمک بارن آن مارچ 23rd 1942 میں اس کی برد ہوئی تھی شی امرڈ از اپرومیننٹ وائس ان افریکان لیٹریچر دیرنگ نائنٹین سکسٹیز اور نائنٹین سیونٹیز نون فر ہر نوول شورٹ سٹوریز ان پلیز تیمز ایڈر آئیڈنٹی اینڈ پوسٹ کلونیالیزم تو افریقہ سے ہوتی گانا یہ ایک افریکان ملک ہے تو افریکان لیٹریچر میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس کے جتنے بھی ورکس اس میں جو مین تیمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہے جنڈر ایڈنٹیٹی اور پوسٹ کلونیالیزم آئیڈو سیلیبریٹی فور ورکس سچ از آور سسٹر کل جوائے انڈ آنوہ انڈ شیزر کے گنایز فور ہر ایڈوکیسی فور وومنز رائٹس اور فیمنیزم تو یہ اس کے کچھ امپورٹنٹ ورکس جس میں آور سسٹر کل جوائے آنوہ جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرا جو ہے یہ ہمیشہ وومن رائٹس کی بات کر دیتی فیمنیسٹ تھی انڈیشن تو ہر لیٹری کریئر آئیڈو ہیڈ ایڈیسٹینگویش اکیڈیمی کریئر تیچنگ ایڈیسٹینگویش اس نے ایڈیفرنڈ جو پھر تیچنگ بھی کی ہے جیسے گانا اپنے ملک میں اس نے پڑھایا ہے اسی طرح جو ایڈیویش ایڈیسٹینگویش وہاں پہ اس نے تیچنگ پروفیسر کی طرح رہی ہے ڈیفرنٹ ایڈیسٹینگویش ایڈیسٹینگویش اور کنتبیشن لیٹریچر اور فیمنیزم ڈیفرنٹ ایوارڈ اس پلے کی سیٹنگ کی طرف کہ اس کی سیٹنگ کہا رکھی تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ گانا رکھی گئی ہے ایک رورل ویلیج ہے دیہات کی گاؤں وغیرہ یعنی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ پری کلونیل پیریڈ سے کے دوران رکھی گئی ہے دوران رکھی گئی ہے تو گانا یہ جتنے بھی افریکن ممالک پہ ان پہ بھی ہمیشہ یہ جو انگریز تھے انہوں نے حکومت کی ہیں جیسے ایشیا پہ انہوں نے حکومت کی تھی اسی طرح افریکہ پہ انہوں نے حکومت کی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ بھی بریٹیشرز تھے یا دوسرے امریکنز تھے انہوں نے حکومت کی تھی the exact time period is not specified اب exact time mention نہیں ہے but it is a time when traditional customs and social expectations hold significant saw over individual's lives the village setting allows for a close examination of the cultural norms اب obviously جب آپ گاؤں میں رہتے تو اس گاؤں کے اپنے norms ہوتے اپنے cultures ہوتے ٹھیک ہے جیسے values ہوتے ہیں conflicts ہوتے وہاں پہ that shaped the characters experience and decisions throughout the place اگر آپ ادھر پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ ایک ڈراما لکھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار کونسا کریکٹر میں بہترین میں جو ہوں portrait کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو ڈراما لکھنا یا novel لکھنا that's not a difficult task آج کل تو بہت کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں تو آپ کچھ بھی لکھنا سٹارٹ کریں آپ بے شک پیرگراپس لکھیں کسی چیز سے related یعنی جو incident آپ دیکھتے ہیں تو اسے آپ کی writing style بھی improve ہوگی اور writer کوئی آسمان سے نہیں آتے ہماری طرح عام انسان ہوتے ہیں بس مجھ میں اور ان میں فرق یہی ہے یا آپ میں یا ان میں فرق یہی ہے کہ وہ time دیتے ہیں کس چیز کو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنا time دے اور آپ بھی ایک اچھا writer بن سکتے ہیں یا بن سکتی ہو characters Anowa Anowa جو ہے یہ کیا ہے the protagonist of the play protagonist of the play Anowa is a strong will and an independent young woman who defies societal expectations تو یہ ایک young woman ہے اور societal expectations پر like depend کرتی ہے she is intelligent یہ intelligent ہے ambitious and unwilling to confirm traditional gender roles Anowa's desire for autonomy and her unconventional choices drive much of the conflict in the play تو یہ آپ کو آگے سمری میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے یا یہ конфلکٹ وغیرہ create کیا جاتے ہیں یا یہ جو character ہے اس کی شادی کس سے ہوتی ہے اور یہ اس شادی سے خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا role ہے اس character کا لیکن آپ کو اتنا یہ پتا ہونا چاہے کہ یہ ایک protagonist ہے فیمیل کریکٹر ہے اور انٹیلیجنٹ ہے ambitious ہے and unwilling ہے to confirm to traditional gender roles کوفی اکو Anwa's husband کوفی اکو تو یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی husband ہے انیشلی پورٹریڈ as a successful and ambitious man who desires wealth and status اب یہ ایک ایسا بنتا ہے جس کے پاس wealth بھی ہے status بھی ہے however he is also deeply troubled by his inability to achieve his goals and struggles with feelings of inadequacy ہمارے زیادے کی بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہو کے بھی وہ غریب ہوتے ہیں غریب سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ یعنی یہ مطلب کچھ goals ان کے ہوتے جس کو آجیو کرنا چاہتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پیسہ سے خریدا جائے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لئے آپ نے بہت سٹرگل کرنی ہے تو اس play میں بھی یہی شو کیا گیا کہ جیسے یہ character ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہیں سب کچھ status ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ goals ہے جو اس کے عدورے رہتے ہیں اس کے لئے سٹرگل کرتا ہے تو یہ کچھ اس کے اپنے actions کے وجہ سے بھی یہ چیزوں میں ناکام رہتے ہیں عسام انواز فادر عسام is a respected elder in the village who holds traditional values اب یہ گاؤں سے تو obviously اپنے tradition کا بڑا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے گاؤں میں جو بھی rules and regulation اس کو follow کرنا ہے اس کی violation نہیں کرنی عسام's character represents the authority and patriarchal influence تو یہ بھی ایک patriarchal character یعنی آپ کو پاتا ہے patriarchal کیا مطلب ہے male dominant جو male dominant رہتا ہے وہ یہ character ہے بدوہ انواز's mother بدوہ is a supportive but ultimately powerless figure in the play female ہے again وہی شو کیا گیا ہے کہ بھائی supportive نہیں ہے اگر supportive ہے تو just like یہ پھر بھی اس کو dominate کیا جاتا ہے اور کون dominanter کون ہے یا کون dominancy شو کر رہے ہیں male ہے ٹھیک ہے she tries to mediate between انواز and عسام اپنے husband اور اس کی بیٹی کے درمیان mediation mediate کا رول play کرتی ہے but is unable to change the course of events لیکن یہ بالکل possible نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ ایک فیمیل ہے اور وہ جو ہے ہمارے جو صاحب عسام ہے وہ کہتے کہ بھائی میں ہی سب سے superior ہوں کیونکہ میں man ہوں بدوہ's character highlights the limited agency that women have within the patriarchal society defected in the play تو یہ again وہی شو کرتی ہے کہ بھائی جو male وہ dominant رہتا ہے the old یہ ایک narrator بھی ہے commentator بھی ہے پورے play the old man provides insight into the events unfolding on stage and offers commentary on the character's motivations and decision تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہی narrator ہے اس play جو ہمیں narrate کر کے دے گا خیر یہاں پہ تو narrator میں ہوں the servants various servants and villagers who appear intermittently throughout the play to provide context support or commentary on the main action تو یہ کچھ minor characters ہے اس کو پڑھنا آپ لوگ کی زمیداری while they may not have significant speaking roles they contribute to the overall atmosphere and dynamics of the play these are the spirits supernatural spirits obviously یہ جب بھی word used ہوگا تو it means we are all talking about supernatural like things or elements beings who inhabit in the world of the play and influence the characters fates the spirit serve a metaphor for the cultural and spiritual forces that shape the characters lives and destinies اب آتے ہیں اس کے summary کی طرح تو دوستو summary کی شروعات کچھ یوں ہے the play begins with the old man یہ ایک ایک من سے شروعات ہوتی ہے میں بتائینا کہ یہ جو play نوریٹ کر رہا ہے وہ کون ہے ایک old man ہے اینا کے بارے بتاتا ہے اینا کی سٹوری ہے اور کہتی ہے کہ جنڈر روز پہ نہیں کرتی مطلب یہ نہیں کہتی کہ اگر میل ہے تو وہ ڈومین رہے گا یہ کہتی ہے کہ ایک ویلیٹی ہونی چاہیے اپنے پیرنٹس کی وشیز کے باوجود ایک قسم شادی کرتی ہے کافی اکو پیسو والا تو ہے لیکن مسئبت میں گیرہ ہوا بندہ دونوں خوش رہتے ہیں لیکن ان کے ریلیشنشپ ایک ترار آجاتی ہے کافی اکو اکو آنوی آنوی سٹیفلید بائی سوسائیٹیل اکسپیکٹیشنز ان ہر ہزبن کنٹرولنگ بیہیویر اب کیا ہوتا ہے دیکھو میں نے بتایا کہ یہ مل ڈومیننٹ شو کیا گیا ہے یعنی مل جو ڈومینٹ رہتا ہے تو اس کا ہزبنٹ بھی سٹار میز کے ذات اچھا ہوتا ہے بعد میں اپنی کیا شو کرتا انوا اور کافی اکو اٹمت سکیپ دیر پروبلم بائی موون نیو ویلیج اب دونوں کیا کرتے ہے کہ نیو ویلیج موون کرتے کہ جائز ہمارا مائن شینج ہو جائے اور بزنس بزنس کرتے ہیں دیکھو دیر وینچر بائی مسفرشون اور تینشن بیویر اسکلیٹ انوا بکمس دوسرے گاؤں جا کے بزنس کریں لیکن یہی بزنس کا جو آئیڈیا ہے گلے کا توک بن جاتا ہے اور اس طرح پھر یہ اپنے آپ سے کوششن کرتی کہ میں ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے دوسرے گاؤں اس ریلیشنشپ ڈیٹریٹ انوا سیک سولیس کمپنی اوسام اس سپرٹ جو اپرس گائیڈینس اور سپورٹ تو یہ ایسا سپرٹ کے طور پر شوک کیا گیا ہے یہ اس کے فادر ہے تو وہاں پہ اس کو گائیڈینس ملتی ایک سپورٹ ملتی ہے اپنے فادر کی طرف سے مینوائل کوفی ایک والجس ڈیپریشن 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 بروکن ڈالون تو دونوں آخر میں کیا ہوتا ہے سٹوری کی انڈنگ کیا ہے کچھ یوں ہے کہ دونوں بروکن اور ڈالون ہو جاتے ہیں تو پلے اینڈز ڈیپریشن 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 تو اڈیپریشن جو نیریٹر وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس کی جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے یعنی اپنے ایکشن کی وجہ سے یہ دونوں جو ہیں ان کی جو میریج ہے وہ مطلب دیر تک نہیں چلتی اور الگ ہو جاتے ہیں الون ہو جاتے ہیں اینوی ایوی 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 جنڈر اور ہمین کنڈیشن سیٹ اگنس بیکڈروپ پری کلونیل گانا بیونڈ بائی تریڈیشن این ایکسپیکٹیشن تو یہ ایک ایزی سٹوری ہے اتنی مشکل نہیں میں بہت ہی ایزی ورڈنگ میں لکھی ہے آپ لوگ اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں تیم کی بات کریں تو سب سے پہلا تیم ہمارے پاس تریڈیشن وزیز موڈرنیٹی پلی ایک مین تیم بنتا ہے باقی یہ پوری ایکسپلینیشن ہے میں نے آپ سمری میں ایکسپلین کر دیا ہے جو ہماری کریکٹر ہے انوہ وہ سوسائیٹی کے رولز کو نہیں مانتی وہ کہتی کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں میں جیسے کیا کہتے نا یہ مین پیٹریارکل سوسائیٹی پہ ازاد لڑکی کی رہنا چاہتی ہے تو ازاد لڑکی سوسائیٹی پیٹریارکل سوسائیٹی امبیشن اور سوسائیٹی بہت اینوہ اور کوفی اکوہ سوسائیٹی بائی امبیشن بات دیر پرسیوٹ ویلت سیکسس کمز سیکسس ٹھیک تو دونوں کے درمیان ایک لائدگی بھی ہوتی اور اس جیسی یہ دونوں کریکٹر ہیں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے یہ کہتا ہے کہ میں کنٹرول کروں گا دوسرے کہتے ہیں دوسرے دوسرے ایک دوسرے کنٹرول کرنے چکروں میں اور دونوں کنٹرول کرنے چکر میں دوسرے سے الگ ہو جاتے رفLECT براڈر ویلی ویلی دوسرے ہمارا ویڈیو کی انڈنگ ہوتی اور یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہو تریڈیشنل گرائمانی لینگویسٹرکس بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے وہ بھی آپ کو اگر یہ ویڈیو بسن نہیں تو ضرور لائک کمنٹ شرک کر جائے کہ I have tried my best کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا یا انسٹرگرام پہ پوچھ لیجئے گا انگلیش بھی دیار کمریڈ کی نام سے میرے انسٹرگرام آئی دی بھی ہے اور کوئی بھی سوال ہو جس not about study everything you can ask on sorry on instagram see you in the next video take care of yourself اللہ حافظ